شنگر پرساد صاحب میں آپ کے پاس آنے سے پہلے ایک بہت ضروری چیز ہے اب ذرا آپ اس کو دیکھئے امریکہ کے لیے بھارت کیوں ضروری ہے یہ کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا ہے یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں بائیڈن کی چین کے ایک آدھکار کو ختم کرنے کے لیے پوری دنیا کو ساتھ لانے کی کوشش ہے نمبر ایک ساؤتھ ایشیا میں چین کے خلاف بھارت کو امریکہ ایک مہدپور پارٹنر کے روپ میں دیکھتا ہے نمبر تری افغانستان میں چین پاک چھلاوے کے بعد صرف بھارت امریکہ کا وشواس ہے صرف بھارت پر امریکہ کا وشواس ہے امریکہ کوڈ میں بھارت کا کوئی بڑا کردار نبھاتے ہوئے دیکھ رہا ہے آکس کے بعد فرانس کی ناراضگی سے امریکہ چنتت ہے لیکن بھارت فرانس کے بیچ بہت اچھے سمبند ہیں ڈیفنس کے لحاظ سے بھارت امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا بازار ہے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا ہے کلائمنٹ چینج پر کام کرنے کے لیے امریکہ کو بھارت سے بڑے سیوگ کی امید ہے امریکہ اپنی انڈسٹریز کے پروڈکشن کے لحاظ سے بھارت کو چین کے وکلب کے روپ میں بھی دیکھتا ہے یہ بھی ایک فیکٹ ہے لیکن اس کے کئی سارے نومز ہیں میں سیدھے چلوں گا جنرل شنکر پرساد کے پاس سر میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا اگر ہم بھارت کے وکلب کی بات کریں ایز اچائنا یا جو ایک سینٹر آف انڈسٹریز کی بات کریں یا پھر ڈیفنس کے لحاظ سے بات کریں یا کوڈ کے لحاظ سے بات کریں یا فرانس کو منانے کے لحاظ سے بات کریں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ امریکہ کے لیے ایک ہی کنٹری ہے جو کی نون کنٹروورشل ہے ایک ہی کنٹری ہے جو ایکچلی سب کو ساتھ لے کر چل رہی ہے اور ایک ہی کنٹری ہے جو اسی کی طرح ٹیرورزم سے افیکٹڈ ہے نشان جی میں دو تین باتیں کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کی تارک میں جس طرح سے محول ہمارے نیوروڈ میں چل رہا ہے جس طرح سے محول ورلڈ کی انچل چل رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ پانی اب سر سے اوپر نکلنے والا ہے نکل نہ گیا ہو کہیں آج سمیں ہے ڈپلومیسی کی بات ایک طرف رہی آج اصلی بات کرنی ہے مدھوں پر بات کرنی ہے مدھوں پر نتیجہ لانا ہے مدھوں پر نتیجہ لانے کے لیے اس پر عمل کرنا ہے اس پر ایکشن کرنا ہے یہ تو پریلیمبل ہے یہ میں آپ کو پریامبل میں بتا رہا ہوں دیکھئے آپ نے صحیح کہا اس کو میں دہرانا چاہوں گا سب سے بڑی جو اس تمہیں پروبلم ہے وہ ہے نیشنل سیکیورٹی انٹرنیشنل سیکیورٹی انٹرنیشنل کامباتنگ ٹیروریزم انڈ where is it coming from وہ کہاں سے آ رہا ہے اس کو اب سب کو سامنے بتانا ہے اس میں ڈپلومیسی کی اب کوئی بات نہیں رہی ہے اس کو ملکل ٹلیئر لینگویج میں یہ بتانا پڑے گا ورلڈ کو کہ پاکستان اور چائنہ پاکستان اور افغانستان کی جو اس سمیں گھٹ بندن ہوا ہے جس طرح سے سرکار بنی افغانستان میں وہ اب دو ٹیروریس دیس ایک بڑا بھاری ٹیروریس کانٹیننٹ سا بنتا چلا جا رہا ہے تو اس کے بارے میں بات ایسی ہونی چاہیے کہ ایکشنیبل ایکشن ہو یہ نہیں کہ باتیں چیتے کر کے ختم ہو جائے ہاں جی ہم بھی مانتے ہیں ٹیروریس ہوا رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے سب ہو رہا ہے جی سرکار بہا بن گئی چونتیس ٹیروریس ہے اس کے اندر یہ سب اب باتیں نہیں چلیں گی اب اس پر مجھے دیکھنا ہے کہ ایکشن کیا ہوتا ہے اور اس سمائے جتنی پولٹیکل پاور آپ کے پاس ہے جتنی سٹرونگ گورنمنٹ آج آپ کی کنٹری میں ہے نہ پہلے کبھی ہوئی ہے نشان اور نہ آنے والے سمیمے میں میں سمجھتا ہوں کہ اتنی سٹرونگ ہوگی جی اگر ہم اس سمیمے اس کو ان کیش نہیں کر پائے تو مجھے لگتا ہے کبھی ان کیش نہیں کر پائیں گے دوسری بہت ضروری بات ہے کہ ایکانومی کی ایکانومی میں آپ نے دیکھا کہ کل پرسوں میں ہمارے پردان منتری نے ورلڈ کے جو لیڈنگ انڈسٹریلسٹ ہے امریکہ میں ان سے باتچیت کی ہے ان سے بہت اچھی ڈسکشن ہوئے ہیں ان کے بھی کچھ انچ ہم نے انٹرویو میں ٹیلیویشن میں دیکھے ہیں تو یہ آتما نیربھر بھارت کی طرف لے جا رہا ہے ہم کو اور یہ ایک بڑی بھاری سکسس مانتا ہوں جو کی ہم دیکھ چکے ہیں پچھلے چوبیس چھتیس گھنٹوں میں تیسری بڑی بھاری چیز جو یہ ہے وہ ہے کلائمیٹ چینج کی جی ہاں کلائمیٹ چینج کی بہت باتچیت ہوتی ہے لیکن اس پر کئی ایک دش اس پر اپنا عمل نہیں کر رہے ہیں وہ بھی ایک مددہ رہے گا جیسے دیپک بہرہ جی نے کہا اور آخری بات ہے کوویڈ پینڈیمک کے لیے جس طرح سے ویکسین کی بات ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں وہ ایک بہت ضروری بات ہے اس سمیں اس موقع کو نہیں چھوٹنا چاہیے اس موقع کو نہیں چھوٹنا چاہیے جب تک کہ اس پر کلیر ورلڈ اگریمنٹ نہیں ہوتا اب ذرا سا دو منٹ اور دیجئے اُلٹے سے شروع کرتا ہوں کوویڈ کو دیکھیں آپ یہ کیا مزاک بنا رکھا ہے یونائٹیڈ کنگڈم کہتا ہے کہ انڈیا ویکسین is not acceptable to us انڈیا سے ہمیں باقی ورلڈ سے ہم لیں گے ہماری ویکسین ہے ہماری ویکسین سے کئی اور کوئی آئے گا تو کوئی چھنٹا کی بات نہیں ہے ہماری ویکسین سے بھارت ورش سے کوئی جائے گا تو بڑی چھنٹا کی بات چیز ہے these kind of points must be raised اور شاید پردان منٹری نے دو دن پہلے ایک tweet میں کہا بھی تھا کہ we have to come back on the same level سب کی ویکسین tested ہے سب کی ویکسین مان رہے ہیں یہ بھارت کے سنگ ایک دوسری سنگ اس طرح کا point taken سر اور نہیں valid point جل ساپ بڑی ضروری بات تو یہ دیکھنی ہے جی دوسری بات ایک میرے گھر دوسری بات سب سے بڑی سب سے بڑی بات جو میرے جہن میں اس سمیہ ہے وہ ہے terrorism اگر اس سمیہ چاہے quad کو لیجئے آپ چاہے اوقاس کو لیجئے آپ میں سمجھتا ہوں کہ terrorism پر ایک طریقے سے strategic بیان نکلنا ضروری ہو گیا ہے اس وزٹ کے بعد اگر actionable point نہیں نکلے تو میں سمجھتا ہوں زندگی میں ہماری آپ کی زندگی میں کبھی نہیں نکلیں گے valid point آپ نے یہ جو بات رکھی ہے یہ بہت valid ہے کہ actionable points اس پر ہونے چاہیے on terrorism ہے موسیقی 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 موسیقی